کیوں یورپ میں مسلمانوں کو اسرائیل کی خجور کا بہشکار کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے؟ رنگ بھید کے سواد کے ساتھ اپنے افواس کو توڑنے سے بچنے کے لئے یورپ میں مسلمانوں سے آگ رہ گیا جا رہا ہے کہ وہ پھلوں کے لیبل کو دھیان سے پڑھیں اور اسرائیلی خجوروں کو اس رمضان سے دور رکھیں اس رمضان اسرائیل کی خجوروں کو نہیں خریدنے کے پیچھے مسلم سمدائکہ فلسطین میں اسرائیل کے عبید قبضے اور رنگ بھید کی نندہ کا اس اسپرشٹ اور شکتی شالی سندیش کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے الاخصہ کمیٹی سے جڑے شمیل جارڈر نے اس ابھیان کی شروعات کی ہے ایف او اے کے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل میٹ چول خجوروں کا دنیا کا سب سے بڑا پریڈیوسر ہے جس میں اسرائیل کی پچاس پرسنٹ خجوریں یورپ میں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں ان خجوروں کو پھر بڑے سوپر مارکٹ کے ساتھ اس تھانی دکانوں میں بیچا جاتا ہے ایف او اے نے کہا ہے کہ اسرائیل کی پچاس پرتیشت خجوریں یورپ میں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں جہاں یوکی نیدرلینڈ فرانس اسپین اور اٹلی ڈرائی فورس کی بھاری ماترہ میں ایمپورٹ کرتے ہیں دوہزار بیس میں یوکی نے اسرائیل سے تین ہزار ٹن سے زیادہ کی خجوروں کا ایکسپورٹ کیا جس کے قیمت کروڑوں عربوں میں ہوتی ہے مسلمانوں کو لیبل کی جانچ کرنے کے لیے پروساہت کرنے کے لیے شکروبار کو سترہ مارچ کو بریٹین کی مسجدوں میں بلائے گیا ہے پاوتر مہینے سے پہلے لاسٹ بیک میں ایک آن لائن چاگ رکتا کیمپن بھی ہوگا یورپ کے مسلمانوں دورہ اسرائیلی خجوروں کو بائیکارٹ کرنے کے اس مہیم کو لے کر جنتا نے بھی سوشل میڈیا پر پرتک دیا دی ہے ایک شخص نے ٹویٹ کیا کوئی دکت نہیں ہے اسرائیلی سامان کا بہشکار کرنے کے لیے میں تیار ہوں ایک آر نے لکھا کیول خجوروں کو مت دیکھیں آنے پرڈکس پر دھیان دیجئے جو اسرائیلی ہیں محمد عرفان ملک نام کے ایک شخص نے کہا رمضان ایک مہینے دور ہے کل پناہ کیجئے کہ رمضان کے آنے تک اسرائیل سے سبھی خجوروں کو پورے بریٹین اور یورپ میں دکانوں پر چھوڑ دیا جائے یہ فلسطینی لوگوں کے اسرائیل کے ظلم کے خلاف طاقت اور ایک تک ایک شکتی شاری زندیش کے روپ میں دیکھا جائے گا اسرائیل کی خجوروں کا بہشکار کیجئے رمضان سے پہلے یورپ کے مسلمانوں کے اس پیسل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ دیش دنیا سے جڑی تمام بارل خبریں ہم آپ تک پہنچاتی رہیں